اسلام علیکم پیارے دوستوں میرا نام ہے حریم فاطمہ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ یاجوج ماجوج کیا ہے اور ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا یاجوج ماجوج کو ہزاروں سال پہلے ایک دیوار میں قید کر دیا گیا تھا یہ گاؤں کے قریب پہاڑوں کی دوسری سائٹ پر یہ بستے تھے یاجوج ماجوج ہمیشہ گاؤں والوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچا دے تھے ایک بار حضرت نور وہاں سے گزر رہے تھے وہ ایک بادشاہ تھے انہوں نے حضرت زلکر نین نے ایک دیوار بنانے کا حکم دیا تو گاؤں والوں اینٹیں اور پتھر لے آئے اور ساتھ میں پگلا ہوا تانبہ لے آئے تو حضرت زلکر نین نے دو دیواریں بنا کے ان کے بھی پگلا ہوا تانبہ ڈال دیا ہے حضرت زلکر نین نے جب وہ دیوار تعمیر کر لی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا یاجوج ماجوج کی دیوار قیامت کے دن غرق کر دی جائے گی اور یہ باہر آ جائیں گے یہ انسانوں کو ڈھونڈیں گے اور پھر اگر ان کو کوئی انسان نہیں ملے گا تو یہ کہیں گے کہ ہم نے زمین پر قبضہ کر لیا ہے اور پھر یہ اپنے تیر آسمان پر پھینکیں گے اور کہیں گے کہ اب ہم نے آسمان پر بھی قبضہ کرنا ہے تو پھر وہ جب اپنے تیر پھینکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تیروں پر خون کے دھبے لگا دیں گے جس سے ان کو لگے گا کہ ہم نے آسمان والوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے اس کے بعد پھر جب یاجوج ماجوج سمجھیں گے کہ آسمان والوں پر قبضہ کر لیا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مسلمانوں کے ذاتے کھڑے ہوں گے وہ ان کے لئے بددعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دیں گے جس کی وجہ سے جو یاجوج ماجوج ہیں وہ مر جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ اوٹ کی گردن کے برابر جو ہوں گے فرندے ان کو بھیجیں گے جو کہ یاجوج ماجوج کی لاشیں اٹھا کر زمین سے کئی پھینک آئیں گے پھر اللہ تعالیٰ موصلہ دھار بارش برسائیں گے جس سے دنیا دوبارہ ہری بھری ہو جائے گی شکریہ 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 موسیقی 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 موسیقی